لوگوں سے ڈرنے ہی لگا مجھے لیکن اب ڈر رہے ہوں عرشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا جب زید کے ڈیڈ کو اس بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کا تعلق ایک میڈل کلاس فیملی سے ہے وہ تو اس بات کے لئے بالکل رضا مند نہیں ہوتے میری بات بھی یاد رکھو زید تمہارے پاس آج جو خوش بھی ہے نا وہ تمہارے باپ کا ہے اگر میں نے تمہارے سار سے اپنے ہاتھ اٹھا دیا نا تو تم کسی کو مو دکھانے کے لائک نہیں رہو گے تمہیں وہی کچھ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہتا ہوں مو بشرہ اچھی لڑکی ہے تمہیں ضرور خوش رکھے گی یہ بات تو آپ نہ ہی کریں ڈیڈ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ مو بشرہ جیسی لڑکی کبھی بھی اپنا گرب سانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی کیونکہ اسے چھوڑنے کے بعد اس نے کس طرح سب لوگوں کے سامنے ہنگامہ کیا کہ آپ یہ بات بھول گئے ہیں میں آپ کو اب بھی کہتا ہوں آپ اپنا فیصلہ بتلیں تم اپنے ڈیڈ کو اچھی طرح سے جانتے ہو زید میں جو فیصلہ کر لوں وہی اس گھر میں ہوتا ہے اور جس لڑکی سے تم محبت کے دعوی کر رہی ہونا میں کبھی بھی اس تھرڈ کلاس لڑکی کو اس گھر کے بہو بننے کی جازت نہیں دے سکتا تب تو زید کافی زیدہ پریشان ہو جاتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آئیرہ کو اس بارے میں کیسے بتائے کہ اس کے ڈیڈ کبھی بھی اسے اس گھر کے بہو بنتے ہوئے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں آرہے والی اپسورڈز کافی زیدہ ہے انٹرسٹنگ ہونی چاہتے ہیں